بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چال ہیں دوستو امید کہتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو بھاونہ پورٹری گائیڈ جیسے کہ وعدہ کیا تھا کہ یہ ہم ویڈیو بنائیں گے بٹیر کے اوپر اور ان کی بیماریوں کے اوپر تو آج یہ ویڈیو لے کے ہم لوگ حاضر ہیں میں اور میری ٹیم پوری تو جی آج ویڈیو جو ہے بٹیر کی بیماریوں پہ ہے جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بٹیر مرگیوں کے نسبت ان میں قوت مدافیت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان کے لیے کوئی ویکسینیشن شیڈول نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بیمارییں ان پر واقعہ ہوتی ہیں جن کا ہم ہمیں علاج کرنا پڑتا ہے تو انہی بیماریوں کے مطلق آج میں آپ سے کچھ ڈسکس کروں گا سب سے پہلی بیماری ہے پلورم یہ ایک خود بینی جسوما ہوتا ہے جو والدین تھے ایگز میں اور ایگز سے چکس میں آتا ہے اچھا اس کی جو علامات ہوتی ہیں یہ ایک تو سوس تو ہو جاتا ہے دوسرا جو اس کی بیٹھ ہوتی ہے پتلی اور سفید ہوتی ہے اور تیسرا یہ سوس ہونے کے بعد بروڈر کے بروڈر کے نیچے کٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا اس کا علاج اب کیا ہے علاج بڑا سمپل سا ہے کہ آپ ٹرائی بسن سیرف لیں ایک سی سی ایک گیلن پانی میں ملا کے سات دن تک استعمال کریں یہ بیماری دور ہو جاتی ہے اتنی بڑی بیماری نہیں ہے یہ تو اب سیکنڈ بیماری کی طرف چلتے ہیں میریکس ہے اور یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی جو نشانیاں ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا تو بتاتا جاتا ہوں کہ سبز مائل دس شروع ہو جاتے ہیں ٹانگوں کا فالج ہو جاتا ہے اور اصابی حملے کی صورت میں گردن پیچھے کی طرف مر جاتی ہے اچھا ایسے پرنٹوں سے نہ تو انڈے لیے جائے اور نہ ہی چکس لیے جائیں انہیں یا تو آپ تلف کر دیں یا پھر انہیں آگے سیل کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ وائرس والی بیماری سے وائرس والی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے نہ کوئی اس کی میڈیسن ہے اور وائرس آنے کے بعد نہ کوئی اس پر ویکسن کام کرتی ہے یعنی اس سے پہلے ہی ویکسن کروائی جائے تو بہتر ہے اچھا ایک اور بار کرتا چلوں میں آپ سے آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی کیونکہ بیماری ہیں بہت زیادہ اور میں چاہ رہا ہوں کہ آج تمام کی تمام بیماریوں پہ آج میں آپ کو معلومات دے دوں تو لہٰذا جن دوستوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن پیس کر دے تاکہ ہرانے والی رہی ویڈیو معلوماتی ویڈیو اب تک پہنچ جائے اور اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں اچھا اہ تو میری کس پیچار رہے تھے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے ایسے پرندوں کا آپ تلف کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اب تھرڈ پہ چلتے ہیں بیماری پہ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ خونیدہ شروع ہو جاتے ہیں پرندیا جو انتہانا پر ڈھیلے چھوڑ دیتا ہے اور چال میں لنگراپانوں پیدا ہو جاتا ہے یہ ایک بکٹیریا پروٹو دوہ کی وجہ سے ہوتا ہے اچھا اب اس کا علاج کیا ہے ای ایس بی تری ایک کھانے والا چمچ ایک گیلن پانی میں اب اسے دینا کیسے آپ نے تین دن مسلسل پانی میں دیں دو دن پھر سادہ پانی دیں اور اس کے بعد دو دن دوبارہ اسے پانی میں حل کر کے دیں ایک چمچ کھانے والا چائے والا نہیں کھانے والا یہ یاد رکھیے گا چوتھے نمبر پہ جس بیماری کا میں تذکرہ کروں گا آپ سے وہ ہے ٹانگوں کی نگڑاہٹ اچھا یہ کس وجہ سے ہوتی ہے یہ عام طور پر جو فیڈ ہوتی ہو اس میں حیاتین بی ٹو کولین اور میگنیز کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے علاج بھی میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے علامات کے بارے میں آپ سے ڈسکس کر لوں کہ ایسے خوراک جس میں ان چیزوں کی کمی ہوگی اس میں ایک تو ٹانگیں کمزور رہے ہو جائیں گی برڈ کی اور جوڑ نکل جائیں گے جوڑ نکلنے کی وجہ سے لگڑا پرن پیدا ہوگا خوراک کم کھائیں گے حتیٰ کہ یہاں تک ان کی ڈلٹی ہو جائے گی اچھا اب علاج کیا ہے علاج اس کا یہ ہے کہ آپ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے ہیتین بی ٹو کولین اور میگنیز خوراک میں یہ چیز پوری رکھیں یہ اس کا علاج ہے نیکس پہ چلتے ہیں بیماری پہ چلنے سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کافی دوست ہیں جو مجھے پرسنل میں آگے ٹچ کرتے ہیں اور کافی دوستوں نے مجھ سے کوسچن بھی کیا ہے اسی بیماری کے حوالے سے کہ یہ پرندے پر نوشتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ پر نوشنہ کیوں ہوتا ہے کیا وجہ ہوتی ہے دیکھیں سوڈیوم کلورائٹ کی کمی ہوتی ہے اب سوڈیوم کلورائٹ آپ نام سن لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں بیچارے جنہیں پتہ ہی نہیں سوڈیوم کلورائٹ کے ہے بیسکلی سوڈیوم کلورائٹ وہ چیز ہے جو ہم گھر میں ہر گھر میں یوز ہوتی ہے ہمارا ہمارا جو ہنڈیا بنتی ہے اس میں بھی یوز ہوتا ہے بیسے بھی ہم یوز کرتے ہیں یہ نمک ہے اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کا متوازن آپ نے دینا ہے جب پرندے پر نوش رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ پر نوشنے لگ رہے ہیں تو آپ انہیں نمک دیں ان کی فیڈ میں استعمال کریں لیکن متوازن نہ زیادہ ہو نہ کم ہو تو وہ پر نوشنہ چھوڑ دیں گے جو ہے وہ یہ ہے کہ اندرونی کیڑے یا ورم اچھا اب ان کا کیا حلاج ہے کہ آپ انہیں ڈیورمین کروائیں ٹھیک ہے انہیں ڈیورمین کے لیے مختلف میڈیسن ملتی ہیں بزار تھے وہ بزار سے لے کے آپ ان کی ڈیورمین کروا سکتے ہیں اچھا میں ایک میری کوشش ہے کم سے کم ٹائم میں مواد بہت زیادہ کم سے کم ٹائم میں ہم اسے کور کریں لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی لینٹھی ہو جائے گی تو کوشش کیجئے گا آپ بھی پوری ویڈیو دیکھیں آتوں کا السر ہے اچھا تھوڑی سے یار مجھے اتنی گنجائے دیتے ہیں کہ میں تھوڑی سی بات کر لوں اچھا کافی دوستوں نے پہلے ویڈیو پہ کوششن کیا تھا کہ چکس بہت زیادہ مرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اسی چیت کا آپ کو جواب دینے لگاؤں کوئی چکس کیوں مرتے ہیں دیکھیں یہ جب میدے سوری میدہ کہہ رہا ہوں آتوں کا السر ہوتا ہے یہ اس کی وجہ سے مرتے ہیں اب اس کی علامات کوئی ظاہری علامات نہیں ہیں نہیں پتا چلتا لیکن اس سے پھر بھی ہم نے تھوڑا تھا یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہوتا کیوں اچھا ایسے جو چکس ہوں گے نا ایک تو ان میں زیادہ ہوگا جو فرش پہ رکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان میں زیادہ یہ بیماری آتی آتوں کا آل سر جونت ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ پر ڈھیلے چھوڑ دیتے ہیں وہ چکس اور سوست رہتے ہیں آنکھیں بند رکھتے ہیں اور جب یہ چکس ان میں کوئی مٹلٹی ہوتی تو ان کا میدہ بھرا ہوتا ہے میدے سے کروپ جتے کہتے ہیں میدہ بھرا ہوتا ہے اچھا اب اس کی جو علاج ہے اس کی طرف آجاتا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ بیس سے پچیس گرام ایک گیلن پانی میں آپ دیں ٹھیک ہے یا پھر تیس گرام بوری کے اندر ڈالیں یہ اس کا علاج ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی جان چھوڑ جائے گی جب یہ ٹریٹمنٹ کریں گے ایوین کولرا اچھا یہ ایک بکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے جو جسم میں زیر چھوڑتے ہیں اچھا اس میں جو علامہ زیر ہوتی ہیں ایک تو بخار ہوتا ہے دوسرا موت سے توبت جاری ہو جاتی ہے تیسرہ اس میں ڈاریا ہو جاتا ہے اب یہ سب چیزیں آگئیں تو اس میں شروع میں سب سفید اور بعد میں سب زمائل دس شروع ہو جاتے ہیں جوڑوں میں اور ٹانگوں میں سوجش آجاتی ہے اچھا یہ تو اس کی علامہ تھی اب اس کا علاج ہوں تھا آکسی ٹیٹرا سائیکلین دو سو پچاس گرام فی تھیلہ یا کلورو ٹیٹرا سائیکلین دو سو پچاس گرام فی تھیلہ یہ استعمال کریں انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی بیماری یہ بکٹیریل بیماری ہیں ان کا علاج بیماری ہے بوٹریزم یہ بھی ایک بکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے جو بٹیرے کے بٹیز کے اندر داہر پیدا کرتی ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے یہ علامہ میں آپ کو تھوڑا دسکس کر دوں کہ اس کے اندر ٹانگوں پہ گردر پیپروں پہ فالج آتا ہے اس کے بعد پندے کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اب اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں ٹائپ سی انٹی ٹاکسین دیں اپنے برڈز کو تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا یعنی کہ یہ برڈز کیل ہو جائے گا اچھا اس کے بعد رانی کھیت ہے اور کوائزہ ہے اس کا ہم اپنی اس ویڈیو کے نیچے جنتا ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے آپ وہ دیکھ لیں ویڈیو ہماری سیم وہ ہی ٹریٹمنٹ ہے جو ہم نے وہاں بتایا ہوئے وہ ہی آگے ٹریٹمنٹ ہے اور انشاءاللہ اپنے بھائی اظہار کو اجازت دیں لیکن جانے تھے پہلے پہلے ہمارا چینل کو سبسکرپ کریں اور اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں بیل پیس کریں